نمسکار ایکسپیس اسپیشل میں آپ کے اس وقت میں ہوں آپ کے ساتھ دیپر بزوری ہے رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور اگر آپ چھتے سگڑ کی رازہنی رائے پور میں رہتے ہیں تو سابدھان ہو جائیے دراصل نگر نگم آپ کو گندہ پانی پلا رہا ہے ایسا ہم نہیں بلکہ نگم دورہ پانی کے لیے لیے گئے سیمپل بتا رہے ہیں رائے پور میں نگر نگم نے بیتے دنوں پانی کی ایک سو تین سیمپل لیے تھے وہیں اب جو جانچ رپورٹ آئی ہے اس میں تیس سیمپل فیل بتا گئے ہیں جانچ کے دوران پانی میں بیکٹریہ اور پیلیا جیسے خطرناک بیماری پھیلانے والے جیبارو پائے گئے ہیں ادھر جانچ رپورٹ کے بعد نگم آیوک نے اس کے دوبارہ جانچ کے آدھش دے دیئے ہیں جانکارک مطابق ٹنکی سے سپلائی ہونے والا پانی دوشت نہیں پایا گیا ہے بلکہ جو بورویل سے پانی آتا ہے وہ دوشت ہے اب نگم اس میں سولیشن جو ڈلوا رہا ہے اگر اس کے بعد بھی استطیق نہیں صدرتی ہے تو پھر بورویل کو بند کرنے کا فیصلہ نگر نگم لے کی وہی مہا پر کنمود دوبے نے دعویٰ کیا ہے کہ نگم کے دورہ جو پانی دیا جو رہا ہے وہ شد ہے اور جہاں کے سیمپل فیل ہوئے ہیں وہاں جانچ کی جائے گی ہم لوگوں سے آگرہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پائپ لائن ڈال لی ہے تو وہاں چینج آپ کنیکشن سے اپنے کنیکشن بھی وہ چینج کرانے کیونکہ نگر نگم کی جتنی پائپ لائن بچھی ہوئی ہے سارے جگہوں پر پانی شد جا رہا ہے جہاں بور کے سیمپل فیل ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر نشید رکھا کاروائی کی جائے گی اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر رائے پور مگر آپ رہ رہے ہیں تو ساب دھانو چاہیے گا اور عدیب جوانکری سے سمدھتا جڑ گئے ہیمنت شرما ہیمنت یہاں پر نگر نگم ہی خود لوگوں کو زہر پلا رہا ہے دیکھیں نشید طور پر دیپاک کیونکہ کچھ دن پہلے ہی جو پانی کا سیمپل ہے وہ لیا گیا تھا وہ قریب 130 سیمپل میں جو جاچی بعد جو ریپورٹ آئی ہے وہ قابری چوکھانے والے ہیں کیونکہ 130 سیمپل میں سے 30 پانی کے سیمپل ہیں وہ جاچ میں پھیل ہو گئے ہیں خود ساب سوی بھاگ میں وہاں پر جا کر جاچ کی تھی اور اس کے بعد جو نگر نگم کی کمیشنر ہے سیوان انتہال انہوں نے جاچ کی جو جاچ کا جو نردیش ہے وہ دکھائیوں کو دے دیا ہے اس کے علاوہ اس میں دیکھا جائے جو پانی کا جو پھیل ہوا ہے اسے ساب طور پر جو بیکٹیریہ ہے وہ اس پر رکھے جو جیوالوں ہیں وہ اس میں پیائے گئے ہیں تو یہ کافی چنٹا کا ویشہ ہے کیونکہ رازانی رائپور میں ہر روج لوگوں کے گھر میں پانی جاتا ہے اور ایسے میں اس طرح کے جو پھیل ہو رہے ہیں پانی کے سنپل ہے وہ کہنے کہیں ضرور چنٹا کھڑ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آ کر دیکھا جائے تو اس میں سیوان انتہال جو کمیشنر ہوں سے ہماری بات چیت ہوئے تو اس نے ساب طور پر کہنا تھا کہ جو چنٹی سے پانی آتی ہے اس میں دوسری جل کی بات نہیں ہے لیکن جو برویل سے پانی جاتا ہے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں وہ پانی دوسری پھیل ہوا تھا تو ابھی اس میں سولیشن ڈال کر پریوک یہاں پر نگر نگم کرے گی اگر اس کے پاس بھی سیٹی ہوئی بنے رہتی ہے تو جو برویل سے ہیں اس کو بند کرنے کا فیصلہ نگر نگم کرے گی حمد جہاں پر مہاپور پرمود دوبے کا دعویٰ ہے کہ جس طرح اسے نگر نگم کو دوارہ پانی دیا جا رہا ہے وہ ساف سوچھ پانی ہے وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے حمد آپ کو رکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ سوہم مہاپور جڑ گئے ہیں پرمود دوبے جی سرسوراج ایکسپریس میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے لیکن جس طریقے سے جو پانی کے سیمپل آئے ہیں اتی سیمپل فیل ہوئے ہیں یہ درشاطہ ہے کہ لوگ دوشت پانی نجانے کب سے پی رہے ہیں اور جو پانی انہیں پلایا ہے زہر وہ زہر کی سامانے یہ ایک ایسے پوسیبل ہے کہ ایک فلٹر پلانٹ سے جو پانی جا رہا ہے دوشت ہوگا پورے رائپور سائد کے بتیس تنکیوں میں دوزدہ سے ملڈی پانی جا رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں سے تیس سیمپل میں سے لگت بھی سیمپل بور کے پانی کے ہیں ان کے بھی آنچ کرائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بور کا پانی جو پی رہا ہے اس میں تربیڈیٹی کی ماترہ یا اگر کوئی کیمیکل ڈالنا ہو یا ردوشت ہوگا تو نشیط اس کی سفائی بھی کی جائے گی اور اس میں کارواہی بھی کی جائے گی یہ جو پرانے سیمپل ہیں تو بلکل لیکن اورچہ اس کی جانچ پہلے کیوں نہیں کی گئی نگر نگم کے دوارا جانچ کرائے گئے ہیں وہ سیمپل نہیں ہے لیکن سیمپل تو سر ہے نا اب نگر نگم کرائے یا پھر سواست بیباد کرائے سیمپل تو سر صحیح ہوں گے نا دیکھیں صاحب اس میں سر سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا فلٹر پلانٹ جو ہے وہ ایک ریٹ کر فلٹر پلانٹ ہے آپ یہ سوچئے کہ ایک فلٹر پلانٹ سے پوری باتیس ٹنکیوں کے مادیام سے پوری پانی جاتی ہے تو پیول باتیس سیمپل فیل کیسے ہوگے اور اس میں ہم نے پتہ لگوا لیا ہے اس میں سے لگوا 22 پچیس سیمپل ایسے ہیں جو ڈیڑھ مہنے پرانے ہیں وہ بھی بور کے سیمپل ہیں نگر نگم کے پانی کا سیمپل نہیں ہے وہ کچھ ایسے بور ہیں جن کو ہم نے ایڈینٹیفائی کیا ہے جس میں ہم نے ان سے آگرہ کیا ہے گھر والوں سے اس میں کپڑا دھولیجئے آج پاس میں اور بھی اگر کوئی دینندری کے کاریاں وہ کر لیجئے لیکن یہ پی جن یوکی نہیں ہیں ایسا ہم نے کچھ بور رکھیں تو جو جو نگر نگم پانی سپلائی کر رہا ہے تو اس کا دعوی نگر نگم کر رہا ہے کہ وہ سرکشت اور جو سرد ہے بلکل اور سرکشت ہے لوگوں کے لیے سو پرتیشت سو پرتیشت اچھا لیے پرموچی آپ کو بہت بہت شکریہ ہم سے چھوڑنے کے لیے لگاتار سمبتت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم انت دیکھا جائے مہاپاوٹ جی کا کہنا تھا کہ جو نگر نگم کے دوارہ دیا جوارہ پانی وہ بلکل سوچ ہے اور ایک نمبر پانی ہے لیکن جس طریقے سے سیمپل فیل ہوئے ہیں وہ بور بیل پر دوش مڑا جا رہا ہے اب یہ بور بیل کا پانی جو ہے وہ گندہ ہے یا پھر دوشت ہے اور سیمپل میں فیل ہوئا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا پھر دیکھیں دیپاک یہی تو سب سے بڑا سوال ہے حالانکہ جو مہاپاوٹ پروہ دوپے ہیں ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ جو نگر نگم ہے وہ سودھ پانی لوگوں کو دے رہی ہے اگر یہاں رائپل کے میں بات کروں تو جو بتی سے ٹنکی ہے اس کے مادھن سے یہاں جو پانی سپلائی ہے بھوتے ہیں اس کے مادھن سے بھی ہم نے کئی چورہ ہو اور محلو پر دیکھا ہے کہ جو برو برو بیل کے مادھن سے لوگ وہاں پر آ کر پانی کا استعمال کرتے ہیں ابھی جو جانچ کی گئی تھی اس میں سبھی کو لیا گیا تھا حالانکہ جو گندہ پانی پایا گیا ہے وہ برو برو بیل کا تھا نگم کے جو کمیشنے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو شکا رہا ہے کہ جو دوسری جل ہے وہ چنکیوں کا نہیں ہے بلکہ برو برو بیل کا ہے لیکن برو برو بیل کا بھی ہے لیکن وہ جو پانی ہے وہ گھروں تک تو جا ہی رہا ہے لیکن جس طرح سے احمد تو وہ پانی نہیں جا رہا ہے جہاں نگر نگم پلہ جاڑ رہا ہے ہمارے طرف سے پانی بلکل ساپ جا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے برو برو بل کا پانی گندہ ہے تو اس میں پی تو جنتا ہی رہی نا اس کو احمد جی دیکھئے جمعہ داری تاہ کرنی ہوگی اس میں کیونکہ کئی بار یہ نگر نگم کے کمیشنر مہاپور کے بیچ اسی بات کو لے کر کئی دفعہ ویواز بھی ہوا تھا جو پیچھلے کمیشنر تھے رجا بنسل ان کے ساتھ بھی یہ ترکی ویواز ہوا تھا تعلیمیل وہ بیٹھا نہیں پاتے تھے حالانکہ اس میں جمعہ داری کس کی طے ہوتی ہے یہ نگر نگم کو ہی طے کرنا ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہی ہے اور نگر نگم سے ہم کوئی جاریز کرتے ہیں کہ ایسی جو پانی ہے وہ لوگوں کو نہ پیائے بہتر طریقے سے اس کی جانچ ہو اور جانچ کے بعد ہی اس طرح کے جو پانی ہے وہ لوگوں کو کوئی دہتر سوچا جائے بلکل ہے تمام جان کر کے لئے جو نکلے کے لئے شکریہ آپ کا